ایک خصوصی پروگرام کے لیے ملے ہیں چونکہ اب الیکشنز کا اورڑی بگل بچ چکا ہے تو بہت ٹائم سے فیاض احمد صاحب شہری صاحب اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ رابطے میں تھی کہ شہری سرینگر کا کوئی پوچھتاشی نہیں ہے پورا ہمارا جو شہر ہے سرینگر کا یہ جمہو کشمیر کا دل ہے اس کو ہمیشہ نظرانداز کیا گیا ہے اور یہاں پہ تمام جماعتیں کچھ نہ کچھ کام تو کرتی ہیں مگر ٹھوس کام نہیں کر رہی ہیں سو انہوں نے ہم سے رابطہ کر کے ان کا ہم کو کام کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا لگا اور ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ آپ جب شامل ہو جائیں گے تو ہم عوامی نیشنل کانفرنس کی طرف سے وہی ایک پروگرام دوبارہ شروع کریں گے خصوصا جمہو کشمیر کے لیے تو کریں گے ہی کریں گے مگر بلخصوص سرینگر سٹی کے لیے جو اب ترحالت سرینگر سٹی کی ہے سیاسی معاملات آپ ایک طرف کو چھوٹ دیجئے وہ تو ہم کو معلوم ہے اس پر ہم جنگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے لے کر یہاں تک مگر جو لوکل ایشیوز ہیں یہاں پہ جو آج کل معاملہ ہے یہاں کی ڈرینیج کے معاملات ہیں یہاں کے ڈرگز میں نے اس کا معاملہ ہے یہاں پہ جو اس وقت شراب کھانی کا معاملہ شروع ہوا ہے خصوصا بی جے پی کے اس دور میں ڈرگز پہ اور شراب پہ کوئی کنٹرول نہیں اب ہو رہا ہے یہاں پہ خصوصا جو آپ کا آج شہری سرینگر کا جو حال جو ٹرافک کا ہے وہ ابتر ہے اور اس میں ایک ہمارے نوجوان تو جام بھاک ہو گئے وہ اپنی ایمبولنس میں اپنی شہادت دے گئے چونکہ وہ ہسپتال نہیں پہنچ پایا وجہ کہتی کہ ٹرافک کا نظامی درم برم تھا وہ نہیں پہنچ پایا اور جس طریقے سے یہاں پہ آگ کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک کی وجہ سے ہمارے فائر برگیڈ کا عملہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور سب سے اہم چیز جس پر ہم کو جس کو ہم کو ٹیکل کرنا ہوگا این سی کی طرف سے آئندہ جو حکومت بنے گی میں نے کل بھی پریس میں یہ بھی کہا کہ آئندہ کی جو حکومت بنے گی وہ کس شیپ کی ہوگی کیا ہوگی وہ میں ابھی آپ کو بتانے سے کاثر ہوں مگر ضرور وہ حکومت مائنس بی جے پی کی حکومت ہوگی میں بی جے پی کے اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں پر ہیں جمہو کشمیر میں کام کر رہے ہیں یا دلی سے جو ان کے جو ان کے آقاں ہیں ان کو میں یہاں سے کشمیر سے آج آپ کو بول رہا ہوں کہ جناب چھے اکتوبر کو جمہو کشمیر آپ کو یہاں سے رد کر دے گی اپنی ووٹ کی زور پر کیونکہ عوام کا ووٹ ہی فائنل ووٹ ہوتا ہے اور اس ووٹ سے وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے جو پانچ اگس دوہزار انیس کو یک طرفہ فیصلہ لیا گیر قانونی گیر آئینی فیصلہ لیا جمہو کشمیر کی عوام اس فیصلے کو جمہو کشمیر کی عدالت عوامی عدالت اس فیصلے کو رد کرتی ہے اللہ کرے کہ تمام جماعتیں جو ہم نے آج ان کو بتایا ہے کہ ابھی بھی آپ سمجھ جائیے آپ میں سب سے اہم چیز یہی ہوگی کہ آج پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ سب یک جیتی کر کے یونٹی کر کے آپ آج سامنے آئیں اپنے اپنے جو آپ کی جماعتوں کا ایجنڈا ہے اس کو بالائی تاک پر رکھئے پہلے جمہو کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا اور یہاں کے بچوں کا ایجنڈا چاہے وہ ہندو ہے مسلوان ہے سکھ ہے عیسائی ہے بود ہے کشمیری پنڈت ہے اپنا گجر ہے بکروال ہے پہاڑی ہے ان کے بارے میں سوچئے کیونکہ ان کے بازاتہ طور پر ہمارے کلچر پر آج بی جے پی اور ان کے ساتھی یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر ان سے ملے ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی جمہو کشمیر کے بارشند ہیں وہ ان کے ڈی وی سیو ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پندرہ آگست کو ہمارے نیشنل فلیگ کو اس کی آڑ میں یہاں پہ کچھ جلوس نکلے جس میں اے بی پی وی اے بی وی پی کے جنڈے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں تھے اور ان سے وہ نعرے دلوا رہے تھے وہ ہمارے ہی لوگ تھے اور ان بچیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جنڈا کس کا ہے یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے یہ وہ جنڈے ہیں جو پورے ملک میں اقلیتوں کے خصوصا مسلمانوں کو زندہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل اور وہی جنڈا یہاں پہ آپ چلا رہے تھے آپ سب اس کو کور بھی کر رہے تھے سو یہ آج یہاں سے ہم کو جواب دینا ہے بالخصوصا یہاں پہ جو انمپلائیگمنٹ کا میٹر ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ آج اب ہمارا نوجوان بچہ اور بچی جن کی تیزاد قریب 35 لاکھ ہو گئی ہے وہ اب چونکہ وہ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں وہ اب اپنے یہاں پر دریاؤں پہ یہاں پہ ہمارے ان بریجز پہ چڑھ کے پول پہ روز مروز آپ دیکھتے ہیں روز بروز کہ کوئی بچہ کوئی بچی ہر دوسرے تریسرے دن چھلانگ لگاتے اور اپنی چھلانگ لگاتے اور اپنی زندگی کو وہ انڈ کر دیتے ہیں اس لیے ہمارا کام یہ ہوگا کہ آپ جیسے لوگ جب شامل ہو جائیں سرینگر سٹی کے لوگ شامل ہو جائیں سرینگر سٹی سے ہی آواز اٹھتی ہے پورے جمہو کشمیر میں اور یہ آواز پورے ملک میں ہی نہیں یہ ہمارے پورے ورلڈ میں جاتی ہے کیونکہ کشمیر کا ڈائیسپورا جمہو کشمیر کا ڈائیسپورا برطانیہ میں بھی ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی ہے ہمارے یورپین کنٹریز میں ہے لائن کنٹرول کے اکروس ہے جو آواز یہاں سے نکلتی ہی وہی مصممے کا آواز ہوتی ہے سو یہاں سے آج ایک آواز یہ نکلے گی کہ گوڈ گورننس آپ گولی یہاں پر نہیں چلا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر جس طرح سے ان نے میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہماری گورنمنٹ میں شہری کشمیر کے بعد شہری کشمیر کی گورنمنٹ میں بھی بہت زیادہ وہ کام ہوا اور وہ جی ام شاہ شاہب جیسے ہمارے میرے ساتھ ان کے ساتھی جو ان کے کیابنٹ میں تھے شاہین صاحب بیٹھے ہیں ہمارے جتنے بھی یہاں پر سینئر لوگ ان نے شہری کشمیر سے کام کیا ہے شاہد صحیح ہے کہ سنتالیس ہزار لوگوں کو اور اٹھائیس نئی برتیاں جو کی گئی انہیں اکیس مہینے میں ہوئے کی گئی انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آج عوام کا کام ہے کیونکہ آج عوام نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آج وہ پارٹی بازی کو ہٹا دیں گے آج عوام چنے گا صحیح نمائندہ اپنا کیونکہ اس نمائندے کو اسمبلی میں جا کے سب سے پہلا ایک یہ کام کرنا ہوگا کہ اس کو ریزلیشن لانا ہے سامنے کہ آپ نے جو کاروائی پانچ اگرز دوہزار انیس کو کی وہ کاروائی یہاں کی اسمبلی اس کو رد سمجھتی ہے اور وہ کاروائی کو مانتی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور دوسرا ہم کو ایسی سرکار یہاں دینی ہے جو کام کرے انمپلائیمنٹ کے لیے جو کام کرے یہاں کا ڈرگ ابیوس اور جو الکاہل کا میٹر ہے یہاں پہ جو روزمرہ کے ایشیوز ہیں روزمرہ کے جو سٹی میں خاص کر کے ایشیوز ہیں ان پر دیان دیا جائے اور صحیح آدمی آج آپ کو الیکٹ کر کے اپنی اسمبلی میں بیجنے پڑیں گے جمہو کشمیر سے سو اس کام کے لیے آج ہم نے دوبارہ ایک دفعہ میں پھر اپنے تمام سیاسی جماعتوں سے کہوں گا ابھی بھی وقت ہے صاحب ہم سب کا آپ ایک یونائٹڈ اپروچ لیں یونیٹی میں سٹرنگت ہے آپ یونیٹی کر کے آپ گسیے دو تیاہی مجارٹی لے کر اس سے زیادہ مجارٹی لے کر اسمبلی میں جائیے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے ہمارا سیاسی طور بھی اور بہت بڑا کام ہم اس کے بعد انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو انتظامیہ یہاں پر ہے وہ امپورٹڈ انتظامیہ ہے یہاں کی خود کی انتظامیہ نہیں ہے وہ وہ باہر سے لوگ آئے ہیں اپنے اپنے ایریا میں وہ ماہر ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے مگر یہاں کا جو جمہو کشمیر کا شاسن ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگ چلائیں گے یہاں کی بیوروکریسی چلائے گی یہاں کی پولیس چلائے گی اور ان سب چیزوں کو جو آپ نے یہ فیصلے لیے ہیں پانچ اگس کے بعد ان کو اس اسمبلی میں ان پر نظر ثانی کر کے ان میں سے میکسیمم جو فیصلہ فیصلہ جات ہیں ان کو واپس ان کو رد کر دیا جائے گا